ملت کے مقدر کا ستارہ ملت کا پاسباہ ہے محمد علی جنار بانی پاکستان قائد عاظم محمد علی جنار کا یوم پیدائش آج بنایا جا رہا ہے قائد عاظم محمد علی جنار کی زندگی جررت انتھک محنت دیانتداری حق گوئی کا حسین انتزاج تھی برے سغیر کی ازادی کے لیے بابا قوم کا موقف دو ٹوک رہا نہ کانگریس انہیں اپنی جگہ سے ہلا سکی اور نہ انگریز سرکار ان کی بولی لگا سکی ستمبر 2017 میں دائر ہوا ستمبر 2018 میں فیصلہ ہو گیا سابق وزیراعظم نواز شریف کو الازیزیہ ریفرنس میں سات سال قید تین ارب سینٹالیس کروڑ پہ جرمانہ دس برستہ قوامی عہدے کے لیے نااہل اعتصاب عدالت کا الازیزیہ اور ہل میٹل کی جائدات ضبط کرنے کا حکم نواز شریف کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا حسن اور حسین نواز مفرور قرار دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ملیک شپ ریفرنس پیمیا نواز شریف بری قرار اعتصاب عدالت کے جج عرشد ملک نے انیس دسمبر کو محفوظ کیا فیصلہ سنا دیا نیپ کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ اڈیالا کے بجائے لاہور جیل منتقل کرنے کی نواز شریف کی درخواست منظور نواز شریف کی کورٹ لکپت جیل منتقل یا جیل میں ہی سالگیرہ منائیں گے محکمہ داخلہ کے احکامات پر نواز شریف کو بی کلاس دے دی گئی سیکیورٹی ہائی الٹ پولیس اور رینجرز کو تائینات کرنے کے احکامات جاری چلو چلو کورٹ لکپت جیل چلو لیگی کارکنوں کو بھی قائد کے استقبال کی ہدایت نہ کک بیکس نہ ایک پائی کرپشن سرکاری خزانے میں رتی بھر خیانت نہیں دھائی سال کے طویل انتقام نمائے اعتصاب کے بعد ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا اندھے انتقام کی آخری ہچکی والد کو سزا ملنے پر مریم نواز ٹویٹر پر سکر عدی عمل کہتی ہے اللہ کا شکر ہے فتح نواز شریف کی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ آنے پر نواز شریف کو پورا موقع دیا مگر وہ منی ٹریل پیش نہ کر سکے ابھی جھاڑو باندھا جا رہا ہے پوری بھل صفائی ہوگی کوٹ لکپت جیل میں نواز شہباز دونوں بھائی اکٹھے ہوں گے وزیر ریلوے شیخ رسید کی پریس کانفرنس بولے دو ہزار انیس اہم سال ہے تیس مارچ تک مزید فیصلے آئیں گے فریال تالپور نے سندھ سے ساری بینامی زمین ہتیالی ملکی دولت لوٹنے والے مواشی کاتل اور غددار ہے سپریم کورٹ کا اومنی گروپ کی جائداد منچبت کرنے کا حکم عدالت نے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں ذکر کردہ تمام پراپیٹیز کی خرید و فروغ سے روک دیا عدالتی حکم پر پروجیکٹر عدالت میں لگا کر جائنٹ ایکشن کمیٹی کی رپورٹ چلائی گئی کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے اخراجات جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے زرداری گروپ نے ترپن عرب اور چالیس کروڑ کے کرزے حاصل کیے بلاول ہاؤس کے کتے کے کھانے اور سبکے کے بکروں کے اخراجات بھی جالی اکاؤنٹ سے دیئے گئے زرداری کے اکاؤنٹ میں مہانہ ڈیڑھ کروڑا آتے جی آئی ٹی کی رپورٹ چیف جسٹس نے زرداری فریال تالپر کو نوٹس جاری کر دیئے قوم کے عربوں روپے کھا گئے اور پھر بھی بدماشی کر رہے ہیں لگتا ہے انہیں اڈیاریا جیل سے کہیں اور شفٹ کرنا پڑے گا انور مجید کے ساتھ اب کوئی رحم نہیں چیف جسٹس ساکیب نصار آپ وکیل ہیں فیس دی ہے آپ کو سنیں گے فیصلہ ہم نے کرنا ہے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں چیف جسٹس کا زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سے مقالبہ لگتا ہے اومنی گروپ کے مالکان کا غرور ختم نہیں ہوا ایان علی کہاں ہے؟ چیف جسٹس پاکستان بریال تالپور کے اکاؤنٹ میں ایک عرب بائیس کروڑ پہ جمع ہوئے اس رقم سے بلاول ہاؤس کراچی لاہور اور ٹنڈو آدم خان میں زمین خریدی گئی آصف زرداری کو بلاول ہاؤس توفے میں دیا گیا سن بینک کے احساسے سولہ ارب اومنی گروپ کو چوبیس ارب کرس دے دیا اومنی گروپ انیس سو ستانوے میں بنا اس وقت اس کی تریاسی کمپنیاں ہیں اربوں کی ٹرانزیکشنز کی لاہور نیوز نے جالی بینک اکاؤنٹس سے متعلق جی آئی ٹی کی کاپی حاصل کر لی کمروز زمان کائرہ نے جی آئی ٹی کی رپورٹ کو علف لیلہ کی کہانی قرار دے دیا کہتے ہیں عدالت میں پیش کی گئی رپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہمیں سزائیں منی پھر ختم بھی ہوئی ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں ملک کو آگے لے جانے کا راستہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں مسیحی برادری آج اپنا مذہبی تیوار کرسمس منا رہی ہے گرجہ گھروں کو برکی کمکموں کرسمس ٹریز سے سجا دیا گیا سینٹا کلاوز بنے بچوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات گرجہ گھروں میں مذہبی گیتوں کی تقاریب کا ناکات ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کرسمس پر مسیحی برادری خوشی سے سرشار سینٹ انتھنی چرچ سینٹ میری چرچ انٹرنل لائف چرچ مریم چرچ میں تقریبات کا احتمام مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی سینٹا کلاوز کے ساتھ ساتھ چرچ میں کرسمس ٹری کو بھی لائٹس لگا کر سجایا گیا مسیحی برادری کے لیے لوڈ شیڈنگ فری کرسمس کا توفہ وزارت تبانائی کے پاور ڈوین نے کرسمس پر ملک بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کر دیا لیسکو ایریا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تبدیلی سرکار کے ہوتے ہوئے بھی پولیس تشدد کی روایت برقرار سبزہ زار کے علاقے میں پولیس تشدد سے نوجوان کا سر پھٹ گیا پولیس کی نوجوان پر تشدد کی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر دی کیسے اتنا بڑا محل تعمیر کیا غریبوں کی زمینیں اکٹھی کر کے محل بناتے ہو عوامی نمائندے ہو اور کردار یہ ہے ایسا انصاف کیا جائے گا یاد کریں گے چیف جسٹس ایمین نے افضل خوکر پر برہم چیف جسٹس میاں ساکب نصار کا اپائیے کو علاقے کے موجودہ اور سابق پٹواریوں کے احساسوں کی تحقیقات کا حکم انٹی کرپشن بورڈ اف ریوینیو اور کنسولیڈیشن کے افسران آج طلب خوکر برادران کے خلاف کوئی اپیل دائر نہیں ہوئی وکیل خوکر برادران کا نام خوف کی علامت ہے اس لیے اپیل دائر نہیں ہوئی چیف جسٹس میاں ساکب نصار لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں الڈی اے سے منظوری نہیں لی گئی ملک افضل خوکر سیف الملوک خوکر نے غیر قانونی طور پر نقشے ٹی ایم ایک بال ٹاؤن سے منظور کروائے جوہ ٹاؤن میں سیف مارکٹ بھی غیر قانونی تعمیر کی گئی انیس دکانیں سربا مہر کر دی خوکر پیلس سے سڑک کے لیے تاہال ارازی حاصل نہیں کی جا سکی الڈی اے نے خوکر برادران کی لاقانونیت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گورن پنجاب چودری محمد سرور سے کور کمانڈر لاہور ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلائے خیال کیا گیا عوام کسی بھی غیر ملکی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے گورن پنجاب مسلح فوج وطن کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے کور کمانڈر لاہور اور حضرت موج دریا کے تین روزہ عرص کی تقریبات جاری ظاہرین کی جوگ در جوگ دربار پر حاضری فاتح خانی ذکر و اسکار کی قصوصی محافل کا انعکان موسیقی